ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج پرسرہ دنیا کے پلیٹ فارم سے ایک اہم نیوز شیئر کر رہے ہیں وہ نیوز یہ ہے کہ حکومت نے ٹک ٹاک کھولنے کا اعلان کر دیا ہے حکومت اور ٹک ٹاک انتظامیہ کے درمیان مذاکرات تقریباً فائنل ہو چکے ہیں ٹک ٹاک کھولنے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے چند شرائط رکھی گئے ہیں ان شرائط کے بارے میں بھی بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ٹک ٹاک کھولنے کا اعلان کس نے کیا ہے انفومیشن ان ٹکنالوجی اور ٹیلیکوم کے وفاقی وزیر امین الحق نے کہا ہے کہ شارٹ ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک سے جلد ہی پابندی ہٹا لی جائے گی وفاقی وزیر امین الحق نے یہ اہم اعلان ایک منصوبے کی افتتاحی تقریب کے دوران کیا ہے وفاقی وزیر امین الحق نے کہا ہے کہ وہ خود بھی ٹک ٹاک پر پابندی کی خلاف ہیں اور انہیں امید ہے کہ شیئرنگ اپلیکیشن انتظامیہ سے معاملات حل ہو جائیں گے ایک سوال کے جواب میں امین الحق نے تصدیق کی کہ ٹک ٹاک انتظامیہ حکومت پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے اور دونوں پارٹیوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں امین الحق کے مطابق مکمل ذاتوں کے ساتھ ہی ٹک ٹاک سے پابندی ہٹائی جائے گی اس سے پہلے وزیر سائنس سے ٹکنالوجی فواد چودری بھی واضح کر چکے ہیں کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگانے سے پاکستان پیچھے چلا جائے گا اس حوالے سے فواد چودری نے وزیر اعظم امران خان کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں ٹک ٹاک کو جلد جلد کھلنے کا مطالبہ کیا ہے فرنڈز امید ہے کہ چند دنوں میں ٹک ٹاک پاکستان میں کھل جائے گی لیکن اس پار ٹک ٹاکرز کو مختات رہنا ہوگا کیونکہ حکومت اب نئے پلین کے ساتھ ٹک ٹاک کو کھل رہی ہے فرنڈز پی ٹی میں موجود ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت پاکستان اور ٹک ٹاک انتظامیہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے چند دہم شرائط رکھی گئے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے ٹک ٹاک انتظامیہ سے پہلا مطالبہ جو کیا گیا ہے وہ کیا ہے اب بتاتے ہیں کوئی بھی ایسی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جائے گی جس میں اسلام کو بدنام کیا جائے یعنی کہ گستخانہ مواد پر مکمل پابندی ہوگی دوسرا مطالبہ جو کیا گیا ہے وہ غیر اخلاقی مواد سے مطالب ہے یعنی فخش اور گالم گلوچ والا مواد بھی ٹک ٹاک پر اپلوڈ نہیں ہو سکے گا فرنڈز تیسرا مطالبہ جو ٹک ٹاک انتظامیہ سے کیا گیا ہے وہ بہت ہی حیران کن ہے جی ہاں دوستو یہ وہی مطالبہ ہے جس کی وجہ سے ٹک ٹاک کو پاکستان میں بند کیا گیا تھا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹک ٹاکر حکومتی اداروں اور ہم شخصیات کا مزاق نہیں اڑائے گا ان شخصیات میں وزیراعظم پاکستان، صدر مملکت، چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف کی عہدے شامل ہیں چوتھے مطالبے میں ایسے تمام اکاؤنٹس کی بندش ہے جو فہش مواد اپلوڈ کرتے ہیں فرنڈز آپ ان مطالبات سے متفق ہیں یا نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ